ایکس مسلم سپارکس جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے نزدیک عورت کی کیا عزت تھی آج مسلمان عورتیں بڑے پرجوش انداز میں کہتی ہیں کہ اسلام نے انہیں حقوق دلوائے ان بیچاریوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جتنے حقوق اسلام نے ان کو دیئے ہیں اس سے زیادہ حقوق یورپ میں کتوں کو حاصل ہوتے ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق کی ایک الگ بیس ہے اس پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ پھر ویڈیو بناؤں گا آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ محمد اور اس کے ساتھی جنہیں مسلمان صحابی بھی کہتے ہیں ان کی نزدیک عورت کی کیا حیثیت تھی سورہ اعزاب کی آیت نمبر 52 میں لکھا ہے اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آو چاہے ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور یقیناً اس وقت محمد بڑا ہو چکا ہوگا شادیاں بھی کافی کر چکا ہوگا محمد کے نزدیک شادی کا مقصد جنسی حوض بجانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس لیے اس نے سوچا کہ چلو شادیوں کی بس کر دیتے ہیں اور لونڈیوں والا کام شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دیکھیں کوئی اور کام نہیں ہے اسے محمد کی بس سیکس لائف کی فکر ہے اس لیے محمد سے کہتا ہے کہ بس اب اور شادیاں نہیں کرنی اب جو لونڈی ہاتھ لگے اس کے ساتھ ڈنگ ڈانگ کر لو اس کے ساتھ ٹوٹ پڑو اس کے اوپر اللہ کو نہ صرف محمد کی سیکس لائف کی فکر تھی بلکہ محمد کے ساتھ ساتھ محمد کے جو ساتھی تھے جو صحابہ تھے ان کی بھی جنسی پیاس کا اللہ کو بہت خیال تھا سورہ مومنون کی آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر چھے میں لکھا ہے اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہے سوائے اپنی بیویوں کے اور ان لونڈیوں کے جو ان کے ہاتھ کی ملکیت ہیں اب یہاں دیکھیں کہ عورت کو لونڈی بنا کر اسے مرد کے ہاتھ کی ملکیت قرار دے دیا گیا ہے یعنی مالک ہیں وہ لونڈیوں کے ان پر جو ہے وہ کوئی ملامت نہیں ہے یہ سورہ مومنون میں لکھا ہے یعنی اللہ میاں یہاں محمد کے علاوہ باقی مسلمانوں کو بھی اجازت دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ساتھ اپنی لونڈیوں کے ساتھ بھی ڈنگ ڈانگ کر سکتے ہو قرآن میں ایسی کافی ساری آیتیں ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو کئی بار سوچنے لگ جاتا ہوں کہ یہ اللہ ہے یا کسی ریڈ لائٹ ایریا میں کھڑا ہوا دلال یا بھڑوا محمد کے صحابہ یعنی ساتھیوں نے ایک دفعہ محمد سے پوچھا کہ جن لونڈیوں کو وہ بیچنا چاہتے ہیں کیا ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں تو محمد نے کہا ہاں ہاں بلکل کرو جس بچے کی پیدائش لکھی ہوئی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا صحیح بخاری کتاب القدر حدیث نمبر سکس سکس زیرو فائیو حدیث نمبر چھسٹ زیرو پانچ میں لکھا ہے کہ محمد کے پاس ایک انساری آیا اور کہنے لگا اے رسول اللہ ہم کو باندیاں قید میں ملتی ہیں اور ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں تو کیا ہم ان سے سیکس کر سکتے ہیں محمد نے کہا تم ایسا کرتے ہو تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ جس جان کا پیدا ہونا اللہ نے لکھ دیا وہ پیدا ہو کر رہے گا اب یہاں اس آیت پر اس حدیث پر اگر ذرا تھوڑا گوھر کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بیچاری عورتیں جو جنگوں میں قید ہو جاتی تھی ان کو لانڈیاں باندیاں ہی نہیں بنا لیا جاتا تھا بلکہ ان کی ٹریڈ ہوتی تھی ان کو خرید و فروخت میں بھی ان کی کی جاتی تھی یہ ہے اسلام کی موریلٹی اور یہ ہیں اسلام کے ایتھکس آگے چل کے آپ کو میں اس ٹاپک پر ایک الگ ویڈیو بنانا چاہتا تھا جن کا ذکر کرنے لگا ہوں لیکن مجھے لگا کہ چلو اس ویڈیو میں ہی ذکر کر دیتے ہیں آپ نے صفیہ بنت حیی کے بارے میں سنا ہوگا صفیہ بنت حیی کو محمد نے سات جانوروں کے بدلے میں خریدا تھا اور گھر پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا راستے میں ہی سیکس کرنا شروع کر دیا یہاں یاد رہے کہ جنگ خیبر میں صفیہ کا شوہر یعنی اس کا ہزبنڈ بھائی اور باپ کو محمد نے قتل کروا دیا تھا محمد نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس عورت کا باپ اس کا ہزبنڈ اور اس کا بھائی آج قتل ہوئے ہیں اس بیچاری پر کیا گزر رہی ہوگی صحیح بخاری کی کتاب النکاح حدیث نمبر ففٹی ون سکسٹی ون میں لکھا ہے کہ محمد خیبر سے لوٹتے وقت خیبر سے واپس آتے وقت خیبر اور مدینہ کے بیچ میں رک گئے تین دن تک وہاں رکے رہے اور صفیہ کے ساتھ سیکس کرتے رہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے طبقات ابن ساد والیوم نمبر ون سیرت النبی اور اس کا پیج نمبر ہے تین سو بارہ تری ہنڈرڈن ٹویل نمبر پیج پر لکھا ہے کہ صفیہ لونڈی بننے کے بعد ویعہ کے حصے میں آئی تھی جسے محمد نے ویعہ کو سات جانور دے کر خریدا محمد نے صفیہ کو سات جانوروں کے بدلے بیڑ بکریاں دی ہوں گی اور کون سے جانور دی ہوں گے تو سات جانور اس نے اپنے ایک صحابی کو دیئے کیونکہ صفیہ پہلے اس صحابی کے حصے میں آگئی تھی صفیہ بہت خوبصورت تھی تو محمد کو پسند آگئی محمد نے سات جانور اس کو دی اور کہا کہ یہ صفیہ جو ہے یہ مجھے دے دو اچھا صفیہ کو خرید کر ام سلیم کے حوالے کیا ام سلیم کا کام کیا تھا کہ صفیہ کا میک اپ شیک اپ کر کے اسے تیار کر کے محمد کے ہجرے یعنی ٹینٹ میں اسے پیش کریں رات جب محمد صفیہ سے سیکس کر رہا تھا تو ہجرے کے باہر سے یعنی ٹینٹ کے باہر سے کوئی آواز آئی تو محمد نے پوچھا کہ کون ہے تو ابو عیوب جو محمد کے ایک صحابی تھے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ابو عیوب ہوں جس لڑکی کے ساتھ آپ ہیں اس کے شوہر اور باپ کو آج آپ نے پہ شک ہے میں آپ کی حفاظت کے لیے باہر پہرہ دے رہا ہوں یعنی ابو عیوب کو بھی اندازہ تھا کہ صفیہ محمد پر حملہ کر سکتی ہے آپ خود سوچیں جس عورت کا بھائی شوہر اور باپ قتل ہو جائے اوپر سے وہ عورت بیچاری گلام بھی بن جائے اس کو لونڈی بنا لیا جائے تو دکھ اور غم کا شکار مذہب یا عقیدہ کوئی بھی ہو پر تھی تو وہ انسان ہی پھر محمد کی انسانیت کہاں گئی اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ صفیہ دکھ میں صدمے میں ہوگی تکلیف میں ہوگی اسے کچھ دن دے دوں نورمل ہونے کے لیے وہ کہاں بیچاری بھاگی جا رہی تھی بھائی باپ اور اپنے ہزمنٹ کی موت کے دکھ میں روتی عورت کے ساتھ سیکس کرنے والا آدمی سیکسولی فرسٹیٹڈ بیسٹ تو ہو سکتا ہے اسے نبی نہیں کہا جا سکتا اور رحمت للعالمین یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت تو بلکل نہیں ہو سکتا یہاں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے پوری اسلامی تاریخ پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لیں کسی ایک جگہ بھی انسانوں کو غلام اور لونڈیا بنانے ان سے سیکس کرنے اور ان کی ٹریڈ یعنی ان کو خریدنے اور بیچنے کو حرام یا برا نہیں کہا اسلام نے میں آج آپ کو ایک ایسی سرپرائزنگ آیت کے بارے میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے شاید سن کر مسلمانوں کو بھی اس بوگس کتاب سے نفرت ہو جائے گی سورہ نور کی آیت نمبر 33 اس کا میں آپ کو پہلے ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو مجبور نہ کرنا اور جو مجبور کرے گا تو اس کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے یہاں یہ دیکھیں کہ اسلام یہ اسلام کی موریلٹی ہے تھو ایسے خدا پر تھو ایسے نبی پر اور تھو ایسے قرآن پر جو مسلمانوں کو اس بات کی پرمیشن دے رہا ہے کہ اگر تم لونڈیوں سے زبردستی دھندہ کرواتے ہو تو اللہ بخشنے والا ہے یہ کیسا خدا ہے جو ایک عورت سے زبردستی دھندہ کروانے والے کو سزا نہیں دے سکتا اس آیت سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ محمد کا ٹائم تھا وہاں لونڈیوں سے زبردستی دھندہ بھی کروایا جاتا تھا اور خدا اس دھندے کو پروٹیکشن بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان سے زبردستی دھندہ کرواتے بھی ہو تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا پوری اسلامی تاریخ پر ڈالی کوئی ایک روایت بھی مجھے ایسی نہیں ملی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ مسلمانوں کی طرح کافروں نے بھی کسی مسلمان لڑکی کو صحابی کو عورت کو لونڈی بنایا ہو یا اس کو خریدا یا بیچا ہو یا اس کے ساتھ سیکس کیا ہو اسے صاف ظاہر ہوتا ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے ٹائم پہ وہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ تہذیب والے تھے محذب تھے ان کے اندر اخلاق تھا ایتھکس تھے موریلیٹی تھی اور وہ لوگ عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں تینک یو